اسلام علیکم عید مبارک میں تیاری کر رہے تھے سارے صبح ہی آپ کو پتا ہے صبح جلدی اٹھ گئے تھے پھر تیاری کرنا شروع کر دی تھی ہم سب لوگ تیار ہو رہے ہیں یہ میری بیٹی ہیں جو تیار ہو رہی ہیں اور پھر ہم لوگ وہاں پہ مسجد پہنچے تھے مسجد میں ماشاءاللہ بہت رونک تھی مسجد میں ماشاءاللہ بہت مزہ آیا وہاں پہ بہت ساری فیملیز آئی ہوتی ہیں اور صحیح اگر آپ پردیس میں رہتے ہیں تو اید کا صحیح مزہ انجوائے کرنا ہے تو نیند بستر چھوڑے سارا سال سے ہوتے ہیں آپ مسجد جائیں اور اس ٹائم کو انجوائے کریں وہاں کی ماشاءاللہ اتنی روحانیت ہوتی ہے اتنی گہمہ گہمی اتنا جوشو خروش لوگوں کا نظر آتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے لوگوں کے ڈریسیز لوگوں کے میک اپ اور ایوریتھنگ فوڈ بہت مزہ آتا ہے یہ پھر مسجد میں نماز کے لئے ہم سب بیٹھے وہ خود سن رہے تھے اس میں میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں میری جھوٹی بیٹی کی ماشاءاللہ یہ پہلی عید ہے اور اس نے بڑا اپنی اس عید کو انجوائے کیا یہ بھی صبح ہم سب کے ساتھ صبح ہی اٹھ گئی تھی تیار ہوئی ہے اور بڑا ہیپی تھی اپنے بہنوں کے ساتھ بہت کھیل رہی تھی انجوائے کر رہی تھی اور اس نے مجھے مسجد میں بھی بلکہ نماز کے ٹائم تو یہ سو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے بڑے ہرام سے نماز ادا کر لی تھی اور مسجد میں ماشاءاللہ مجھے چھوٹے بچوں کے فیشن دیکھنے بڑا مزہ آتا ہے بڑوں کو نہیں میں نے اتنے ریکارڈ کیے کچھ پردے اور اس کی ہجاب کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ برا مانتے کچھ نہیں بھی مانتے لیکن اس مجھے اچھا نہیں لگا اس لئے میں نے کسی کے ڈرسز وغیرہ زیادہ نہیں لیا لیکن چھوٹے بچوں کے فیشن ضرور میں نے اس میں کچھ ہیٹ کی ہے اس کے لئے یہاں پہ بچوں کے لئے بڑی انہوں نے وہ کیو تھی تینٹنگ وغیرہ کیو تھی بچوں کے لئے جمپرز لگائے ہوئے تھے یہ بوائز کے لئے تھا اور اس سائٹ پہ گلز کے لئے تھا اور بچے اس میں بڑا ہی انجوائے کرتے ہیں اور فوڈ بغیرہ بھی وہیں پہ انجوائے کرتے ہیں صبح سموزے وغیرہ اس طرح انہوں نے بڑے سنیکس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں فوڈ بغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو یہ لہنگا دیکھ رہا ہوگا یہ بچی جو لہنگا پہن کے پھر ہی ہے ان کی مدر نے بھی یہی لہنگا پہنا تھا بہت اچھی لگتے ہیں تین لوگوں نے اور یہ ہماری ایت کے شاپنگ یہ میری بیٹی کے شوز یہ دوسری بیٹی کے شوز یہ میں نے سادے شوز لیا تھے میں نے زیادہ کمفرٹیبل شوز ہی پسند کی ہیں اس کے علاوہ ڈریسز یہ ہمارے بیگ تھے یہ میرا بیگ تھا اور یہ میری بیٹی کے لئے نے پسند کیا تھا جسی پہنی سے اور یہ جو ان سے آئے ڈریسز پاکستان سے ہم لوگ لے کر آئے تھے یہ ایت کے لئے کچھ سٹیج تھے کچھ کچھ میں نے یہی سے آکر سٹیچنگ کر آئیا لیکن جو مزہ پاکستان کی سٹیچنگ وہ یہاں پہ اتنا نہیں آتا مجھے پاکستان سے کسی نے گفت پہجے تھے تو یہ وہ گفت ہے جو اس کو فنسی پہنی سے یہ بھی بڑی ہمیں ریزی نیبل پرائزز میں مل گئی تھی ایت کے شوپنگ کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے وہ بھی ایک پارٹ آف ایت ہی ہوتا ہے یہ جوڑری میں مجھے ہمارے نیبر ہوت میں سلی تھی میں نے یہ فائف فکس میں ایت ملا تھا اور یہ میری چھوٹی بیٹی کی ایت کے شوپنگ میں نے زیادہ فینسی شوپنگ نہیں کی تھی یہ مجھے پاکستان سے کسی نے گفت پہجے تھے تو یہ وہ گفت ہے جو اس کو فینسی فروگ میں نے پہنائے تھے اس کے لئے میں نے خود سے یہ سادھے ریسز بائے کیے تھے اور یہ جن سے ہیں ہم نے ایت کے لئے کچھ گھر کے بھی چیزیں سخصوان بغیرہ خریدا تھا اور کچھ کاسمیٹک بغیرہ بیڈنگ ہے میری بیٹیوں کی بیڈنگ ہے اور اس کے لئے کچھ گلاسیز کا ڈینر سیٹس ایت کے لئے بائے کیے گئے تھے اور ان کو یہ میں نے کچھ رمضان میں بھی استعمال کیا تھا یہ میں نے رمضان میں بھی مطلب کہ ان کو استعمال کیا تھا اس کے لئے یہ بیڈ ایت کے لئے میں نے بچھایا تھا یہ میں آگے چل کے دکھاؤں گی یہ میرے ہزبنڈ اور بیٹوں کے شوز ہیں یہ پرائزز بڑی ریزنیبل ہے چھوٹے بیٹے ہیں جیسی پہنی سے لئے تھے یہ شوز ہیں اور یہ ڈریسز ہم پاکستان سے لائے تھے اس کے لئے ایت کارنیبل پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا ہمارا وہاں پہ یہ 40-50 بکس کے 3 پی سوٹ تھے 40 سے 50 بکس میں یہ 3 پی سٹیج سوٹ تو یہ مجھے بڑے اچھے لگے تھے وہاں پر اور اس کے لئے وہاں پہ اور بھی بہت سالے ڈریسز تھے میں آپ کو آگے دکھاؤں گے ان کی پرائزز بڑی ریزنیبل تھیں فینسی ڈریسز تھے لیکن 100 کی رینج میں تھے 100 کی 85 کا کہہ رہی تھی یہ سکن والا سوٹ اور یہ بھی 100 کی رینج میں کہہ رہی تھی لیکن اگر بارگیننگ کرے تھا انہوں نے اور بھی کام کر دینا تھا اس کے لئے جولری جونسی ہے یہ 40-50 بکس کے اس میں رینج میں تھی بڑی خوبصورت تھی بڑی ریزنیبل تھی بچوں کے ڈریسز اچھے لگے تھے اس کے لئے کوئی بھی اید مہندی کے بغیر وہ نہیں ہے مہندی میں نے اب یہ میری بیٹی نے مجھے کہا تھا تو میں نے اسے لگائی تھی میں نے مہندی کے ایکسپرد نہیں ہوں لیکن میں نے کہا ہم سادی سی لگا لیتے ہیں لیکن لگائیں گے انشاءاللہ میری بڑی بیٹی کو مہندی لگانا آتی ہے لیکن وہ نخرے کر رہی تھی کہ نہیں میرے سر میں درد ہے میں نے اسے لگا دی میں نے کہا ہم لگا لیتے ہیں اس کو نخرے کرنے دوں اور اس کے لئے بیبی نے بھی اید پر بہت انجوائے کیا تھا بہت سوئی بھی کام تھی کھیلتی رہی تھی سارا دن ایمان وغیرہ آتے رہے تھے اور بچوں کے ڈریسز مجھے بڑا مزا آتا ہے چھو چھوٹے بچوں کے لہنگے ڈریسز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا اور خلاب ہم ہم ہندی کے سٹال بھی لگے میں تھے مہندی بھی لگ رہی تھی اید کے دینی اور بہت بہت ماشاءاللہ گہمہ گہمی تھی ہلا گھلا تھا دوسرے دن بھی ہم ہمارے گھر مہمان بھی آ گئے تھے اس کے بعد ہم لوگ ایک پارٹی پہ بھی گئے تھے لیکن وہاں کا ایکسپریرینس اتنا اچھا نہیں تھا وہ میں بلوگ کر نہیں سکی ساتھ تو بس یہ آج ہمارا اید کا دن تھا جو کہ الحمدلیلہ شکر الحمدلیلہ بہت اچھا گزرا میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی اید بہت اچھی گزری ہوگی اور اللہ آپ لوگوں کو ایسے اچھی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آمین